اسلام علیکم ناظرین ناندر دونیوز میں آپ کا استقبال ہے چلی جاندی آج کی خبر انور گائران میں ایک عظیم الشان کانفرنس عظمت اہل بیت کا اعتماد کیا گیا اب بخالی شریفی حدیث کہتی ہے جو چاہوز جالے کو جہانم میں اتنا عذاب دیا جارا رہا تھا کہ تانگے کا خوف تانگے کا ایک تباہ پناہ دیا گیا اور اس کی ہندر دوشت جرمی سے اُڈھے گا ناک میں سے ابو طالب میں بہر آتا اتنی تقریب میں ابو طالب سے میرے آقا دے گئے اپنے چچا کا عذاب خود کو بڑی تقریب ہوئی اب میرے آقا نے بخالی کی عزیز ہے میرے رسول نے ہاتھ اٹھایا ابو طالب کا رڑتا پکڑا اب اٹھا دیا جہانم میں عذاب دیا اتنا تخنے تک بخالی کہتے ہیں تخنے تک تخنے تک عذاب نکال دی یہ بخالی شرک کی عزیز ہے میں مومیوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کا رڑتا پکڑا اٹھا کے جہانم میں تخنے تک عذاب کر دیا کہیں حدیث میں مجھے بتا دو کہ میرے نبیر جبراہی سے کہا ہو کہ اللہ سے اجازت لے لو میرے چچا کی کچھی کوئی بھرداشتی ہو رہی ہے میں ان کا عذاب کم کرنا چاہتا ہوں کوئی درم خواہ کوئی حدیثی بیان کر سکتا کہ میرے نبیرے کہا ہو کہ اجازت لے گیا اور اللہ سے میں عذاب کم کروں پھر میرے نبیرے ہاتھ جو اٹھا تکڑ کے اٹھا دیا تو مولوی محمد سنگھ کرتے ہیں یہاں ہمارے رسول کا اشتیار معلوم ہوتا ہے ہمارے نبیرے کا اشتیار ہے کہ حضور نے عذاب کم کر دیا مولا اتھا تو مان لیا کہ میرے نبیرے اشتیار میرے رسول کا اشتیار ہے کہ چچا کا عذاب کم کر دیا ارے نادام جب میرے نبیرے کا اشتیار تو مانتا ہے تو دخلے تک میرے نبیرے اشتیار میں عذاب کم کر دیا ہاتھ پکڑ کے لائکے جندر میں لائکے پردے کو پوچھنے والا کونتا شہر کے انور گارڈن دیگلو ناکا مالٹکی روڈ ناندیڑ میں ایک روزہ عظیم شن کانفرنس عظمت اہل بیت کانفرنس کا اعتمام کیا گیا اس کانفرنس میں زیر سرپرستی علامہ مولانا سید کازم پاشا صاحب خادری نے کی جبکہ مخرر خصوصی میں سید آل مصطفی قبلہ خادری نے اپنے نورانی و عرفانی خطاب نایاب سے سامائن کے خلوب کو منور کیا سید آل مصطفی قبلہ خادری نے اپنے خطاب میں خاندان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم و بارگاہ علی بیت اتحار میں اپنی سچی عقیدت پر ذرین خیالات کا اظہار کیا اس عظیم شن کانفرنس میں زیر صدرات الحاج عبدالسلیم صحیر خادری القازمی نے کی جبکہ زیر خیادت الحاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زیر نظامت کے فرائض عبد الماجید صاحب نے انجام دیئے اسی طرح خطبہ استقبال صوفی محمد عبد المجید خادری نے کی حدیعہ تشکر محمد رفق صاحب خادری نے ادا کیے کانفرنس کے اختتام کے بعد الحاج عبدالسلیم صحیر خادری القازمی کی جانب سے کانفرنس کے اختتام کے بعد انور گارڈن میں ہی نیاز شریف کا اعتمام کیا گیا اس عظیم شن کانفرنس میں اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھنے والے افراد نے کسی تعداد میں شرکت درج کی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج رب العالمین کا پاک پروردگار کا بے انتیا ہم ناندیڑ کے سنی مسلمانوں پہ اللہ تعالی نے اتنا بڑا کرم کیا ہے شہزاد رسول حضور سرکار سید قازم پاچہ خادری موساوی جلانی کا آج جو بیان تھا اس سے معلوم ہوا ہم مسلمانوں کو کہ آلِ بیعت کی محبت کیا ہے آلِ بیعت کا مرتبہ کیا ہے الحمدللہ یہ رب کی بارگاہ میں شکر عطا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کی طرف روانہ رجوع کر رہا ہے الحمدللہ آپ لوگوں سے دل سے خواہش اور گزارش ہے کہ آپ جتنا بھی جو بھی لوگ اپنا دیمتی وقت نکال کر ہمارے پیر و مرشد سے ایک بار تو بھی اپنی زندگی میں ملیے دینِ اسلام کی صحیح تعلیم مل دیں گی اللہ علیہ وبرکاتہ برکاتہ